بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ مختلف قسم کے تھکننگ سوپ اینڈ گریویز اس کے علاوہ آپ اس کو دیکھیں گے ادھر اس کے سارے طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ چکن ہو اس کو بنانے کے لئے کتنا کتنا اس کی مقدار استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے گھر میں اس کو رکھیں ایک ڈبل لے کر رکھیں ایک کافیر ساز یہ چلتا رہتا ہے ایک بنانے کے لئے کوئی بھی چیز ہوگی اس کے لئے بڑا استعمال ہوتا ہے اور بھی اس کے کئی استعمال آتا ہیں وہ انشاءال آگری ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ اس کی جو ہے چہرے کا ماسک کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر انرجی وغیرہ کتنی کتنی پروٹین وغیرہ کتنی ہیں وہ سارے یہ بھی لکھا ہوا ہے تو یہ گھر میں رکھا کریں لازمی بڑی اچھی چیز ہے مختلف مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اردو میں بھی اس کی سارے طریقہ کار دیا ہوا ہے اور انگلیس میں بھی دیا ہوا ہے تو اس کے اور بھی پروڈکٹ ہیں کافی سارے جس طرح سٹرابری والے یا بنانا والے جو کیا کہتا ان کو کسٹڈ پورڈر وغیرہ بہت اچھے ہیں یہ چلتے ہیں کافی اچھی پروڈکٹ ہیں ان سب کی تو یہ کارن فلور جو ہے یہ بھی بڑا زبردست ہے چہرے کا ماسک بھی بنت ہے اس کے اس کے علاوہ کھانے کے خاص طور پر یہ چکن وغیرہ بھی بڑا زبردست استعمال ہوتا ہے دائی ہی نہ ہو تو تو اس کے لئے آپ اسے استعمال کریں گے چکن کے جو سوپ وغیرہ جو بھی ہے وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے اور زبردست قسم کی اس میں اس میں تھکنے سا کر جو ہے اس کا جو زیک ہے وہ بھی زبردست بن جاتا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا نکال کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی کھلا بھی ملتا ہے لیکن اس کے کیا ہی کہنے یہ صحیح ہوتا ہے پیکٹ والا لیں گے نہ وہ صحیح رہے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو پردست ہوتا ہے یہ آپ اس کروڑی پر ایسے رکھ کے ایسے کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا اس کے نرخاص قسم کی چپ چپاہٹ ہوتی ہے اور یہی چپ چپاہٹ جو ہوتی ہے یہ اس کے اوریجنل ہونے کی خاص نشانی ہوتی ہے بعض اگر اسکوارا روڈ بھی کہتے ہیں تو اس کے استعمال انشاءاللہ دوسری ویڈیو مم بتائیں گے مزید اچھی ویڈیو کے چینل کو سبسکرائب فرما دیں ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ